مجدد صاحب نے جن کا ساری عمر نام لیا انہوں نے تو کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خطا لفظ اجتیادی نہیں لکھا ہوا حالانکہ مراد ہوئی ہے گناہ کا تو مانا مراد نہیں مراد اجتیادی ہے لیکن مجدد صاحب نے آئی تک بھی بول کے نہیں کہا کہ میری مراد اجتیادی ہے یہ سننے والوں کو پڑھنے والوں کو پتا ہے کہ ان کی مراد اجتیادی ہے تو یہ جتنا طفانے بدتمیزی اٹھا تھا یہ مجدد صاحب کے خلاف تھا میرے خلاف تو نہیں تھا میں تو ان کا مسلک بچا رہا تھا سارا خطا و معاویاتا خیر کے نفذ بولے مجدد پاک نے خطا پر خیر کے اور بد مذہبوں نے وہ جو سو فیصد اشار ہے اس کو یہاں چسپا کیا اور میں تحر القادری کو کہتا ہوں اگر غزرتی بھر غیرت ہے تو یہ مکتوب پڑھ کے پھر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بول کف فلسان کا ایک دوسرا مکتوب جو اس وقت کا فرض ہے وہ در معرفت میں مکتوب نمبر ایک سو بیس ہے اور یہ حضرت امیر محمد نومان بدخشی کے نام لکھا تھا یہ جن کے نام ہیں یہ بڑے بڑے خلافہ ہیں مجدد صاحب کے اور بڑے بڑے صاحب کرامت بلی ہیں تو مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس میں لکھا اور کاش کہ ہر سجادہ نشین اگر آج اپنی مسند پہ یہ پڑھ کے سنا دے تو اگلے دن یہ ساری بیماری ختم ہو جائے تو مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کا یہ مکتوب دفتر دوم میں یعنی حصہ دوم میں درور المعرفت میں ایک سو تیش صفحے پر موجود ہے جس کو کہتے ہیں نا سونے کے پانی سے لکھنے والا وہ بھی دنیا کے سونے سے نہیں جنت کے سونے سے لکھنے والا آپ فرماتے ہیں لا تعدل بس صحبت شیعہ لا تعدل حضرت نومان بدخشی کو فرما رہے ہیں اور ہر سننے والے کو اور ہر مجددی کو اور ہر سننی کو لا تعدل بس صحبت شیعہ فرمایا جو صحبت رسول علیہ السلام ہے سیابی ہونا اس کے برابر کسی چیز کو بھی نہ ماننا اس کے برابر آگے کہتے ہیں کائنم ما کانا شیعہ نبی نکرہ تھا اور نکرہ تحت النفی عموم ہوتا ہے لا تعدل بس صحبت شیعہ کوئی زود کوئی تقوی کوئی علم کوئی نسب لا تعدل بس صحبت شیعہ صحبت جنہیں مجسر آئی صحبت کے برابر کسی کو بھی نہ سمجھنا صحبت کا جو شرف ہے آگے کہتے ہیں کائنم ما کانا جو چیز بھی ہو پھر جو چیز بھی ہو اسے کبھی بھی صحبت کے ہمپلہ یعنی ایک طرف وہ بندہ ہے جسے صحبت رسول علیہ السلام یا سرحالت ایمان میں شہابیت اور دوسری طرف اس بندے کی کوئی وصف ہے براہ کبھی بھی اس کے برابر کسی کو نہ بنانا یہ سجادہ نشیر صاحب کو سمجھا رہے ہیں فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو مجدد صاحب یہ لفظ جوڑنے کی کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو فضیلت دی گئی کس وجہ سے بس صحبت صحبت کے سبب صحبت کی وجہ سے کس پر دی گئی على من اداہم جو بھی ان کے سوا ہیں جو بھی ان کے اب ایک صرف استثناء باقی ہے جو بھی ان کے سوا ہیں ان پر انہیں فضیلت دی گئی جو بھی ان کے سوا ہیں جو بھی ان کے سوا ہیں سوال انبیاء علیہ السلام نبیوں کے سوا انبیاء علیہ السلام پر ان کو فضیلت نہیں ہے بلکہ ان کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن نبیوں کے بعد کائنم مہ کانا دنیا کا کوئی منصب کوئی وصف کوئی عوضہ کوئی خصوصیت کوئی تقویہ کوئی پریزگاری کوئی شجرہ نصب فرما نبیوں کے بعد شرف صحبت کی بنیاد پر انہیں سب پر فضیلت دی گئی ہے فدلو بس صحبت یعنی کہ صحبت کتنی بڑی چیز ہے فرما صحبت ہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو نفوسِ قلسیہ کو فضیلت دی گی علیہ من اداہم سوال انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی علاوہ شرفِ صحبت اتنا بڑا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ پر ان کو فضیلت دی گئی اب آگے جو وجوہات بیان کی گئی تو پھر اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم جو اولین ہیں جن کو خود شرفِ صحبت مجسر ہے وہ تو خود صحبت کی بنیاد پر شرفِ صحبت ان کو مجسر ہے صحبت سے بڑھ کر صحبتِ رسول علیہ السلام شرفِ صحابیت کا نبیوں کے علاوہ اس صحبت کی بنیاد پر فضیلت دی گئی ان کو سب پر جنہیں بھی صحبت مجسر آئی اور اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ وَإِنْ كَانَا اُوَيْسَنْ كَرْنِيًّا اَوْ اُمَرَ مَرْوَانِيًّا مَا بُلُوْغِهِمَا نَحَایَتَ الدَّرَجَاتِ وَوْسُولِهِمَا غَایَتَ الْكَمَالَاتِ سوست صحباتیں مثال دی حضرتِ اُوَيْسَنْ كَرْنِي رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کو پانچمہ خلیفہ راشد یا چھٹا مانا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز کہا وہ جسے شرفِ صحبت نہیں ملی وہ اُوَيْسَنْ كَرْنِي کیوں نہ ہوں وہ عمر بن عبدالعزیزی کیوں نہ ہوں فرمایا یہ کوئی منصب ولایت کے تقوی کے پریزگاری کے کسی بنیاد پر انہیں ان پر فضیلت نہیں دی جا سکتی نہ اس درجے میں ان کو مانا جا سکتا ہے اس کی وجوہات جو ہیں وہ آگے بیان کی درمیان میں مسئلہ دوسرا میں بھی ذکر کروں گا وہ کہتے ہیں کہ لِمَا اَنَّ اِمَانَهَا اُلَا الْقُبَرَاءِ سَارَ بِسَوْبَةِ شَهُودِيًّا کہ ان بڑوں کا ایمان ان بڑوں کا جو صحابہ ہیں کیا ہوا سارا بِسَوْبَةِ شَهُودِيًّا ان کا ایمان صحابہ رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے شہودی بن گیا ہے شہود والا جو صحابی نہیں بن سکا ان کا شہودی نہیں ہے کھا کوئی ہو شہودی کیسے بنا کہتے ہیں بیرویت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وحضور الملک ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی وجہ سے دوسرا فرشتے کے حضور کی وجہ سے جو واحی لے کے آتا ہے وَشُهُودِ الْوَحِيِيهِ تیسرا انہوں نے واحی اترتی دیکھی اس وجہ سے وَمُعَيِّنَةِ الْمُوجِزَاتِ چوتھا انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کوئی بھی چیز شرفِ صحبت کی ہمپلہ نہیں ہے کوئی چیز بھی اچھا جی اب یہاں پر جن جن لوگوں کو یہ منصب مل گیا شرفِ صحبت کا دوسرے میں ہے نا کہ ان کے مٹھی بھی مٹھی بھر جو بطورِ مثال غیباد والوں کے عہد پہاڑ کے سونے سے زیادہ مقام رکھتے ہیں کیونکہ وہ مٹھی جو اس کی ہیں جس کو شرفِ صحبت ملا ہوا ہے یعنی یہ تو عام بات کی جاتی ہے نا یہاں مجردہ صاحب نے ایک بڑی خاص بات لکھی جس سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور جو ناداں پڑ گئے سجدے میں جب وقتِ قیام آیا ان کے لئے بطورِ خاص طوفہ ہے مجردہ صاحب نے درمیان میں یہ لکھے کہ ان کو صحبت کی بنیاد پر نبیوں کے سوا سب پر فضیلت ملی اور یہاں تک کہ جو صحابی نہیں اگرچہ شان بڑی ہے حضرت وعیس کرنی اور صحابی نہیں اگرچہ شان بڑی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ فلا جرمہ سارا خطاؤ معاویات رضی اللہ تعالی عنہ خیرم من صوابہما سارا خطاؤ معاویات رضی اللہ تعالی عنہ خیرم من صوابہما کہ حضرت عویس کرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لحاظ سے مجردہ صاحب لکھتے ہیں امیر معاویات رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا ایک طرف رکھی جائے اور وہ ویسے کرنی کا ثواب دوسری طرف ہو سواد کے ساتھ ثواب درست درست اور عمر بن عبدالعزیز کا درست دوسرے پڑھنے میں ہو تو کہا امیر معاویات کی خطا فضیلت کا مقام رکھتی ہے کیوں انہیں شرف صحبت نہیں انہیں شرف صحبت ہے اور شرف صحبت میں ثواب تو ثواب رہا خطا کا بھی اتنا مقام ہے شرف صحبت میں یعنی پتہ چلا صحابیت کتنا بڑا درجہ ہے کہ لفظ خطا اب ہم نے جتنی جنگ لڑی اکابر کا یہ موقف بچانے میں گناہ خیر نہیں کہ فلان کا گناہ فلان کے گناہ سے افضل ہے ایسا نہیں ہو سکتا گناہ میں خیر نہیں گناہ شر ہی شر ہے مگر مجدد صاحب کہتے ہیں خطا وہ بھی ہے جس میں خیر ہے خطا لفظ کیا ہے سارا خطا او معاویاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیرم من ثواب ہما یعنی دو نہیت بڑی ہستیاں ان کا ذکر کر کے فرما ان دونوں کے ثواب پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے جو ہے ان کی خطا افضلیت رکھتی ہے کیوں یہ ان کو شرفِ صوبت حاصل ہے اب جتنے لوگوں نے ہم سے جگڑا کیا اس مسئلے پر ہم نے تو وہ پہلے بتایا کہ وہاں کوئی بدعملی والا مسئلہ تو ہے نہیں کوئی گناہ والی بات تو ہے نہیں وہ تو یوسی کم اللہ فی اولادیکم لزا کری مسئلہ حضر انسائین اس میں کم ضمیر کے اندر یہ بات ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہیں یا نہیں اس میں لفظ خطا آیا جو ایک علمی طور پر تھا کہ حقیقت میں سرکار وہاں مراد نہیں اور سیدہ پاک سمجھ رہی تھی یہ تھا اجتحاد کے معاملے میں اس کا آنا یہ نہیں کہ ماذا اللہ کہیں گناہ کی نسبت کی جا رہی ہے یا عیب کی نسبت کی جا رہی ہے تنقید کی نسبت کی جا رہی ہے یہ یوسی کم کے ضمیر کے اندر ضمیر کے لحاظ سے پہلے ذکر کر کے اور پھر بھی آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ذات اجتحادی اس وقت کہنا تھا اس ایمنٹ میں تو میں پوچھتا مجدد صاحب نے یہاں جو لکھا تو اجتحادی کہاں لکھا بالخصوص میں ان مشایخ کو جنہوں نے شرک پرشریز میں بیٹھ کے اعلامیہ نہیں اجحالیہ چھاپے تھے اور آج بہ گئے ہیں یہ ہیں یہ نادان گر گئے اس حجدے میں جب وقت قیام آیا کہ مجدد صاحب نے جن کا ساری عمر نام لیا انہوں نے تو کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا لفظ اجتحادی نہیں لکھا ہوا حالانکہ مراد وہی ہے مراد چونکہ گناہ کا تو مانا مراد نہیں مراد اجتحادی ہے لیکن مجدد صاحب نے آئی تک بھی بول کے نہیں کہا کہ میری مراد اجتحادی ہے یہ سننے والوں کو پڑھنے والوں کو پتا ہے کہ ان کی مراد اجتحادی ہے تو یہ جتنا طفانے بدتمیزی اٹھا تھا یہ مجدد صاحب کے خلاف تھا میرے خلاف تو نہیں تھا میں تو ان کا مسلک بچا رہا تھا کہ اگر لفظ اجتحادی نہ بھی ہو بس منظر بتائے تو مراد یہ ہوتی ہے اور کیا اب مجھ سے ٹلے گی آگے میں دستبردار ہو جاؤں تو پھر ان کو اٹھا کے پھر ان سے توبہ کروائیں گے ماذا اللہ سارا خطا و معاویات خیر کے لفظ بولے مجدد پاک نے خطا پر خیر کے اور بد مذہبوں نے وہ جو سو فیصد اشارہ ہے اس کو یہاں چسپا کیا کیونکہ بات تو سارے مقدس لوگوں کی ایک جیسی ہے نا عشاء صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خطا ہو یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطا ہو اگرچہ وہ اجتحادی ساتھ نہیں لکھ رہے مراد تو پھر بھی اجتحادی ہے اور مراد وہ ہے کیا جو خیر ہے ہے خطا ہے خطا مگر عمر بن عبدالعزیز کے سواب سے افضل ہے ہے خطا مگر حضرت وہ ایسے کرنی رضی اللہ عنہ کی سواب سے افضل ہے یہ وقت تھا ان کا جو ساری عمر مجدد مجدد کرتے رہے کیوں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے کہ ہمیں تو یہ درست دیا گیا ہے خطا میں توہین نہیں ہوتی خطا میں تو یہ مجدد صاحب حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کر رہے ہیں یہ توہین بیان کر رہے ہیں شان ہے نا کیا کہ ان کی تو خطا بھی عمر بن عبدالعزیز کے سواب سے افضل ہے ان کی خطا بھی اس سواب سے افضل ہے ان کی خطا بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ولی ہے اللہ کا جن کی خطا بھی حضرت امیر امیر سے کرنی کے سواب سے افضل ہے یہ ہے سنیت اور یہ ہے مجددیت اور یہ ہے رضویت اور پھر ان کے سایہ یہ ہے جلالیت اب اس پڑھ کے کیا رفضی خوش ہوگا تو کیا ہمارے کے پر رفضی خوش ہوگا تو خوش تو انہوں نے ہونا تھا کہ ہم نے شروع سے جس لفظ کی بنیاد پر کالے کالے جو ہیں وہ شیخین کریمین کو خطائی کہتے ہیں ہم نے وہاں ڈٹ کے کھڑے ہو کر کہا کے ہمیں کہہ لو ہم شیخین کو نہیں کہنے دیں گے اور انہوں نے ان کے ذات پر ہمیں کہنے جھو کر دیا یہ لفظ کیا ہے فلا جراما یقینا حجد صاحب سٹھ بڑی زور سے مار رہے ہیں فلا جراما سارا خطاؤ معاویاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیرم من ثوابہما اور میں تہر القادری کو کہتا ہوں اگر غزرتی بھر غیرت ہے تو یہ مکتوب پڑھ کے پھر حضرت میرے معاویات کے بارے میں بول کف فلسان کا کہ اس نے چالیس سال خطا پر تھے اور خطا پر تھے اور خطا پر تھے اور خطا پر تھے اور خطا پر تھے یہ تو پڑھایا ہے مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ خطا ویسے کرنی کے ذواب سے بھی فضیلت رکھتی ہے اور سارے اس کے لونڈے لونڈے جتنی ذریعت ہے مجدد ہونے کے لیے یہ نہیں کہ کتابیں زیادہ ہوں سب سے پہلے بندے کا پتر ہو اور پھر عقیدہ صحیح ہو اور اس کے بعد ہوا ہے وہ ساری چیزیں اب مجدد الف ثانی کے یہ دو چار پانچ دس اور کتابیں ہیں یہ مکتوبات شریف ہیں لیکن مجدد مانے گئے دنیا نے مانا کہ مجدد تھے اور مجدد ہیں اور انہوں نے سارا لفظ خطا پر جو شیعہ کا کلچر تھا وہ آکر طوفان نے بدتمیزی کھڑا کر دیا حال سنت میں اب ایک بندہ آج کہتا ہے اس میں مجھے پتا ہے کہ مراد جو ہیں وہ امت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جو اس وقت بتایا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ پاک کو وہ سمجھ رہی تھی کہ سرکار کبھی یہی حکم ہے جیسے پھر اوروں کی ریاست بٹھتی ہے ریاست تو سرکار کی بھی بٹے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث سے بتا آیت برحق ہے لیکن اس کم میں سرکار مراد نہیں سرکار کی امت مراد ہے جس طرح وَعْلَمُ أَنَّا فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وہاں فِيْكُمْ کے اندر سرکار مراد نہیں اب آج اگر کسی بندے کو مثلا ہم بتا رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ کیا مراد ہے ہمارے اس ثواب پر جو ہمیں پتا ہے کہ درست یہاں کیا ہے ہمارے اس ثواب پر مجدد صاحب کی اس تشریح کے مطابق ان کی وہ جو اس وقت پتا نہ چلا اور اس پر لفظ خطا بولا گیا وہ کروڑ درجہ فضیلت رکھتا ہے وہ افضلیت رکھتا ہے کیونکہ شرفِ صوبت حاصل ہے وہ بدات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس لفظ کی بنیاد پر یعنی اس لفظ کو بول کر پھر بھی اس میں عظمت مانی پھر بھی اس میں اس میں عظمت ہے یعنی جو ثواب درست جس کو آج پتا ہے کہ یوسی کم اللہ فی اولادیکم لزاکرم اسلحضر انسائین یہاں پر یوسی کم میں کون ضمیر میں مراد ہے کون مراد نہیں آج جس کو پتا ہے اس پر اس وقت سیدہ پاک جو سمجھ کے سوال فرما رہی تھی ان کی وہ حالت کروڑ درجہ فضیلت رکھتی ہے تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ جس کو ہمارے اکابر خیر کہتے رہے فضل کہتے رہے بعد والوں کے ثواب پر ان کی اس خطا کو ترجیح دیتے رہے انہوں نے غیروں کے کہنے پر اسی لفظ خطا کو گناہ بنا دیا عیب بنا دیا اور اس کا لورا پیچھنا کے شروع کر دیا فلا جراما یقینا سارا خطاؤ معاویت خیرم من ثوابہیما کیوں اچھا ہے ان کے قبلے کا دخل ہے اس میں فرمایہ نہیں ببرکت سوہبات ہے ببرکت سوہبات ہے ببرکت سوہبات ہے اس میں بن امیہ کے جو قبیلے کا کوئی دخل نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ بات پھر کر رہے ہیں تو بن امیہ کی کر رہے ہیں وہ جہدر صاحب کہتے ہیں شرم کرو حضرت امیر مواویہ کا دفاع ہم بن امیہ کی وجہ سے نہیں کرتے جن کے صحابی ہیں ان کی شان کی وجہ سے کرتے ہیں ببرکت سوہبات ہے کہ اس میں سوہبت کی برکت ہے سوہبت کی برکت ہے تو اصل شان لوڑ کے تو سرکار کی بیان ہوئی کہ جن کی سوہبت کی برکت اتنی ہے دکھاؤ میرے محبوب جیسا دنیا میں کوئی نہیں کیوں ایک دلیل یہ ہے کہ ان کی سوہبت جیسی کسی کی سوہبت نہیں بلکہ ان کی سوہبت وہ وصف ہے کہ نبوت کے بعد وہ مستثلہ ہے صرف نبوت نبوت کے بعد دنیا میں کوئی وصف ایسا نہیں کوئی منصف ایسا نہیں کوئی شان ایسی نہیں جو اس شرف سوہبت کے ہم پر اللہ ہو سکے یہ شان اس طرح بیان کی اور ساتھ انہوں نے یہ کہا وصحو امر بن العاص افضل من صحوہمہ ایک دوسرے سہابی حضرت امر بن عاص رضی اللہ وطلانہ فرمایا ان کا صحو یہ سین کے ساتھ ہے آگے ہاں لہوری ہے صحو جس کا معنی ہے بھولنا اور ایک ہوتا ہے صحو سواد اور حا وہ سکر کے مقابلے میں ہوتا ہے سکر ہے بیہوشی اور صحو ہے بیداری اور سنجیدگی اور پوری طرح باخبر ہونا یعنی یہ حالتیں ہیں صحو سکر دو جدا جدا کہ ایک حالتیں سکر میں تھا تو اس نے یہ کہا دیا پتہ ہی نہیں چلا اور دوسرا حالتیں صحو میں تھا کہ اس وقت کوئی مجذوبیت نہیں تھی اور بالکل ہوش میں تھے تو مجدہ صحو نے لکھا کہت امر بن عاص نے جو صحو میں کیا بھول کر امر بن عاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحو میں بھول کے جو کام کر دیا یہ دونوں ہستیاں بعد والی جن کا ذکر کیا امر بن عاص حضرت اویسے قرنی اور امر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ دونوں کی بیداری کے سنجیدگی کے عالم میں کیوں ہی عبادت کا وہ مرتبہ نہیں جو ان کے صحو کا مرتبہ کیونکہ وہ صحابی ہیں اور یہ صحابی یہ وجہ ہے یعنی ہم ہیں پل سرات پر اور سرات مستقیم کے دونوں طرف یعنی ایک طرف وہ طبقہ ہے کہ جو اسی لفظ کو لے کر صحاب کہو یا خطا کہو یا نسیان کہو تو پھر نبیوں کو اپنے جیسا بتاتا ہے نیچے تو نیچے رہ گئے اور دوسرا وہ ہے کہ جو اس کی بنیاد پر پورے قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ان کے مقابلے میں کھڑا ہو کر سرے سے لفظ خطا کی رفی کر دیتا ہے حالانکہ قرآن کہتا ہے وَالَّذِي أَتْمَوْا اِنْ يَغْفِرَ عَلِي خَطِعَةِ يَوْمَدِّين حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور وہاں ذکر خطا ہے مگر فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ حضرت مجدد الفیسانی آپ نے فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کہا کرتے تھے یَا لَيْتَنِ كُنْتُوْ صَحْوَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم حسرت تھی کس چیز کی کہ کاش مجھے میرا رب میرے رسول علیہ السلام کی بھول ہی بنا دے یَا لَيْتَنِ كُنْتُوْ صَحْوَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک فرقہ وہ صحب کی نفی کر رہا ہے کہ صحب نہیں ہے اور جبکہ حدیث میں بخاری میں ہے اور دوسرا پھر اسی سے ان کی ہمپلہ ہو رہا ہے کہ وہ بھولے ہم بھی بھولے بات ایک جیسا ہے درمیان میں سننی ہے وہ کہتا ہے تیری صحب اور ہے ان کی صحب اور ہے تیری صحب اے بھائی صحب کمال ہے کس لیے مجد صاحب نے پھر اس کا مطلب بیان کی یَا لَيْتَنِ كُنْتُ صَحْوَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت صدیقہ اکبر کیوں یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش کے میری صحیح پڑی نمازیں رب لے لے مجھے محبوب علیہ السلام کی بھولی ہوئی دے دے کیوں کہتا ہے کہ سرکار کا بھولنا اور ہے ہمارا بھولنا اور ہے سبب جدہ جدہ ہے ہم بھولتے ہیں مال کے خیال میں وہ بھولتے ہیں رب کے جمال میں تو ایسے لفظ خطا کا مسئلہ اور پھر اس کے آگے صورتحال یعنی پورا مسلک کا جو پیچھے پس منظر ہے اس سے ہٹ کر ان لوگوں نے اپنے ذاتی معاملات کے لیے آکے اس سب کچھ کو ختم کرنا چاہا لیکن یہ پھر بھی فیض مجدد صاحب کہی ہے کہ اس کا تحفظ کرنے کی صلاحیت دی اور یہ سعادت بکشی مجدد صاحب ڈبیووووووووووو ڈیوووووووو